بحلول دانا دنیا میں کئی مجزب گزرے ہیں جس کے موں سے نکلے ہوئی ہر پات پتھر پر لکیر ہوا کرتی تھی اور ضرور مثال بن جایا کرتی تھی ان فرزانوں میں ایک فرزانے کا نام بحلول دانا تھا اس کا اصل نام تو واحد بھی نمرو تھا لیکن تاریخ کی کتابوں میں وہ بحلول دانا کے نام سے مشہور ہیں بحلول کا لفظ عموماً حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہر بات ہر جملے میں ایک حکمت اور دانش پناہ ہوتی ہے لہٰذا اسے بحلول دانا کہا جاتا تھا بحلول کا تعلق اباسی بادشاہوں کے خاندان میں سے تھا حارون رشید بادشاہ کا وہ قریبی رشتہ دار تھا لیکن وہ محلوں سے دور ایک چھوٹی سی گھوٹیا میں رہتا اور فقیر منش انسان تھا اس کے نام کے ساتھ کئی قصے اور کہاوتیں منصوب ہیں کہ جو کول اور فہم کا یک نادر خزانہ ہے اور ان کو اگر غور سے پڑھا جائے تو انسان اپنی زندگی صدار سکتا ہے حارون نے محل میں نوشی سجار کی تھی وزیر امیر بیٹھے تھے کہ بحلول بھی وہاں پہنچے اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو فاموشی نگاہوں سے دیکھا تو بادشاہ کو اس کی نصیحتیں یاد آئیں نشے کی ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بحلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے اس کا سر جھک جائے کیوں نہ وہ کدھی پہن کر لے تو اس نے بحلول سے کہا بحلول میرے ایک سوال کا جواب دو بحلول نے کہا ہاں دوں گا تو اس نے کہا بحلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے بحلول نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں تو پھر حارون نے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو پھر بھی بحلول نے کہا اس میں بھی کوئی حرچ نہیں پھر حارون نے کہا کہ اگر یہی شخص انگور کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد دھوپے بیٹھ جائے تو پھر بحلول نے کہا کہ کوئی حرچ نہیں اس میں وہ پانی پینے کے بعد بھی جتنی دیر چاہے دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر بحلول نے خود ہی بتاؤ یہی انگور اور پانی کچھ دیر دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں حرون نے بڑے فخر سے اپنا فلسفہ بیان کیا اب بحلول نے حرون سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں حرون نے کہا اجازت ہے تو کیا آلی جناب بتائیں گے کہ اگر کسی شخص کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا خلیفہ حرون رشید نے فوراں جواب دیا نہیں اور اگر اس کے بعد اس شخص کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی حرون بولا نہیں بالکل بھی نہیں لیکن اگر اسی مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنائی جائے اور اسے اسی شخص کے سر پر مار دی جائے تو کیا نقصان ہوگا تم بھی عجیم باتیں کرتے ہو بحلول حرون نے کہا کہ اس کا تو سر پھٹ جائے گا تو پھر علی جناب بور فرمائے جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں اسی طرح انگور اور پانی مل کر ایک ایسی چیز بن سکتے ہیں جو ناپاک اور حرام ہو جسے پینے کے بعد انسان کی عقل ماری جاتی ہے اسے برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی اس لئے اسلام نے اس کے پینے والوں پر سزا واجب کی ہے اسی طرح مبغداد کی ایک بڑے بزار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا اس نے انواع اقسام کے کھانے چولوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپنی کر رہی تھی ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور اردگرد سے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی بیچارے فقیر کا دل بھی لیل چایا لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی بلاخر اس نے اپنے تھیلے سے سکھی روٹی نکالی اور کھانے سے ایک کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا راستہ رو کر کہا کیوں مسٹنڈے کہا جب بھاگا جا رہا ہے لا میرے پیسے نکال فقیر نے حیران ہو کر پوچھو کون سے پیسے ابھی تو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ تیرے باپ کی تھی اس کی قیمت کون چکائے گا عجیب انسان ہو تو وہ تو بھاپ تو اڑ کر ہواب میں جا رہی تھی اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا جس کی میں قیمت ادا کروں نان بائی نے کہا کہ بس بس ادھر ادھر کی پاتے نہ کر میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا میں اپنا مال حاصل کر کے رہوں گا نان بائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور فقیر بیچارہ بہت پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بائی سے کس طرح جان چھوڑائے جس کی تقرار پڑتی ہی چاہ رہی تھی اتنے میں بہلول کا وہاں سے گزر ہوا اور دکان کے قریب روک کر اس کی باتیں سننے لگا فقیر نے ہمدرد بن کر اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو پھر نان بائی نے اس سے بولا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا اس گریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے تو اس نے کہا نہیں کھانا تو نہیں کھایا لیکن کھانے کی باب سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو بہلول نے سر ہلایا اور کہا کہ بلکل درست کہہ رہے ہو بلکل درست اور پھر اپنی جیب سے مٹی بر سکھے نکالے وہ ایک ایک کر کے ان سکھوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا یہ لے نان بائی ان پیسوں کی آواز پکڑ لے یہ لے اپنے کھانے کی باب کی قیمت ان سکھوں کی کھنک میں وصول کر لے یہ سکھوں کی آواز تیرے کھانے کی باب کی قیمت ہے ادھر ادھر دیکھنے والے ہس پڑے اور نان بائی سے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے پیسے دینے کا تو بحلول نے کہا کہ اگر تو اپنے کھانے کی باب اور خوشبو کو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکھوں کی آواز میں ادا کی جائے گی بحلول دانا ہمیشہ کی طرح حرون رشید کی نصیحت کرنے کے لیے محل آئے تھے اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور عباسی خلیفہ پر جون تک نہیں رہیتی لیکن عادت سی ہو گئی تھی یاد ہے کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں کی ناروں سے خلیفہ کو سمجھائیں کہ وہ ولدی پر ہیں حرون بھی بحلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا اگرچہ وہ چھپی ہوئی باتیں کرتے تھے اور خلیفہ کے ساتھ سخت تربیہ اختیار کرتے تھے اس کے باوجود حرون بحلول کی باتوں کا نوٹس نہیں لیتا تھا لیکن اب کی بار بحلول نے بھرے مجمع میں ایسی حرکت کی کہ جس سے خلیفہ ناراض ہو گیا ہوا یوں کہ بحلول دربار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد حرون کی اردگرد بیٹھی ہوئی ہے جس طرح بحلول نے نظر دوڑائی کہیں بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی ساتھ ہی اس نے یہ بھی حساس کیا کہ کوئی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا تو وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر لوگوں کو تکتے رہے اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے دخت کے طرف پڑھے اور حرون کے ساتھ اخت پر جا کر بیٹھ گئے دربار میں بیٹھے ہوئے خوش آمدی لوگ جس نے چلانے لگے یہ کیسی حرکت ہے یقیناً بحلول دیبانہ ہے ابھی تک کسی نے بھی خلیفہ کی اس طرح سے بے احترامی نہیں کی تھی حرون لوگوں کی باتیں سن کر بحلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا لیکن بحلول تس سے مس نہ ہو رہے تھے ان کے لبوں پر ایک ملائم مسکرہات تھی غصے سے حرون کی زبان بند تھی وہ احساس کر رہا تھا کہ بحلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے سب لوگ حیران ہو کر خلیفہ اور بحلول کو دیکھ رہے تھے حرون گہری سوچ میں پڑ گیا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بحلول سے کس طرح اپنی جان چھڑائے اچانک اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ ایک مسنوعی مسکرہات کے ساتھ دیکھ کر بحلول کی طرف بولا اب جب کہ تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہو تو ہم تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہیں اگر تم اس سوال کا جواب دوکے تو ہم تمہیں ایک ہزار دینار دیں گے لیکن اگر تم اس کا جواب نہ دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری موچیں اور داڑی مڈبا کر تمہیں ایک گدھے پر بٹھا کر بزاروں اور کوچوں میں پھر آئے بحلول سمجھ گئے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے اس لئے اس کی توہین کرتے ہوئے بولا کہ مجھے تیرے دینار کی ضرورت نہیں ہے البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہلی پوچھنے کے لئے تیار ہوں حارون نے پوچھا کیسی شرط بحلول نے کہا کہ تم مکھیوں کو حکم دو کہ وہ بحلول کو نہ ستائیں حارون سر جکا کر سوچنے لگا اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا ہے کہ کم مجمع میں سے کوئی شخص بحلول کا جواب دے دے لیکن سب خاموش رہے مجبوراً حارون بولے یہ ناممکن ہے کیونکہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی بحلول حکارت سے حارون کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو انہا چیز مکھیوں کے آگے آجیز ہو اس بات پر تمام درباری کہکہ لگا کر ہسنے لگے حارون غصے کی حالت میں تمام درباریوں کی طرف ایسے دیکھنے لگا کہ ان کے رب سے تمام درباریوں کے چہرے سے ہسی اور مسکراہت دور ہو گئی اور ان کی سانسیں رک گئیں بحلول کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے حد سے زیادہ لوگوں کے آگے حارون کو رسوا کیا ہے اس کے بعد بحلول نے ارادہ کیا کہ وہ حارون کے دل جوئی کریں اور اس کے غصے کو تھنڈا کریں اس نے حارون سے کہا اب اپنی پہلی پوچھو میں بینہ کسی شرط کے بوجھنے کے لیے تیار ہوں حارون کہنے لگے کہ اگر تم نہیں بوجھے تو میں وہی شرط پوری کروں گا جو میں نے بیان کی ہے اب تم بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر ایک سال ہے اور اس کی بارہ شاخیں ہیں ان میں سے ہر ایک شاخ پر تیس پتے ہیں اور ان پتوں کا ایک روک روشن اور دوسرا روک کالا ہے بحلول خاموش ہو گئے اور انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کتنا عجیب سوال ہے بحلول جواب نہیں دے سکے ہو تو تھوڑی دیر مت کرو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ بحلول کی تاڑی اور موچیں کٹوا کر گدھے پر بٹھا کر پورے وزار اور کوچوں میں پھروائیں بحلول خلیفہ کی بات کارتے ہوئے بولا یہ درخت ایک سال ہے اور اس کی بارہ ٹینیاں بارہ مہینے ہیں اور تیس تیس پتے مہینوں کے دن ہیں جن کا اجالہ روک دن اور کالا روک رات ہے جواب سن کر مجمع میں شاباش کی آوازیں گونجیں سب خوش ہو کر بحلول کو دعا دینے لگے لیکن حارون خاموش تھا اور اس کا مو لٹک گیا اور اس کے چہرے پر سے شکست کے اثار نمائیاں تھے بس آپ سے ایک ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں میرے ہم سفر بن کر میرے اور اپنے لئے اچھائی کا باعث بن کر صدقہ جاریہ بنیں